موسیقی 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 کیا کرتے ہیں آپ موبائلوں کا کام صحیح ہے مارکٹ فٹ جاری پھلال تو ٹھیک جاری آج کل تو آڈیو لیک ہو رہی ہے اپنا کچھ سن رہے ہیں آپ پتہ ہے آپ کو کسی بات دو تین برد دیکھا ہے میڈیا پہ آڈیو لیک ہو رہی ہے آپ دلچسپی کس میں لیتے ہیں سارا دن دلچسپی بس پیسے کمانے میں کاروبار کرنے ہیں کاروبار کرنے ہیں ایک بندے کا گھر کا کڑا ہے وہ اپنے گھر کا کڑا ہے بارہ زار پی دے گا اٹھانہ زارٹے کا کڑا ہے تیسے زار پی یہ پڑا کرے گا کہ یہ سیاست میں جائے گا مارا بندہ جو ہے نا وہ جناب اس پہ لیاز کرے گا کہ گھر کی روٹی پڑی کرنی ہے بچوں کو کیسے پناہنا ہے زار پندہ سور پی پڑا ہو جاتے ہیں ہم لوگ خوش ہو کے ہیپی ہو کے سور پی کرائے لگاتے ہیں دو سو کا دودھ لے ہیپی ہو کے گھر چلے جاتے ہیں ہماری اتنی مزدوری ہے اب وہ بچارہ جو عیاد ہے وہ بھی موبائل روپیڈنگ کا کام کرتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں اس کا ہونڈا آپ کشنا لگائیں تو وہ اتنی سواری تو ہے اس کی آنے جانے کی لیکن اب اب اس کے ہاتھ سے وہ بھی چلی گئی ہے یہ ریسنلی واقع ہوئے تین یا چار دن پہلے ابھی وہ آیا سی میرے کو سینسون کرا آگے لگیا ہے وہاں پہ لگا ہے لگا آگے چلا گیا اب اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ میرے ہوتی میرے آنے سے پہلے انڈا چھوڑی ہو گیا ہے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کیسے اس کے آنے سے پہلے جب روٹی کمارے ہیں زاری گال سارا فکر ہے تو اس فکر میں آپ کو نہیں پھر انداز آگے ملک میں کیا چل رہا ہے بالکل جی ملک گھر میں کیبل تک نہیں لگائی پانچ سو رویہ کیبل کا کون دے گا بھائی آپ خود پانچ سو رویہ کیبل دے گا کہ دو دن دودھ لیا جی یہ کہا رہا ہے تو اسی آپ دس ہو آپ کے سامنے مارکٹ کے علاہت ہیں کام ہے کوئی نہیں تو آپ کو پھر ملکی علاہت کا دائیں بائیں سے ہی پتا چلتا ہے سر دائیں بائیں سے وہ بھی جانے کوئی چاہتے ہیں پتا ہم لگوانا ہی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جو آئے ملک کے لیے بہتر ہے آج کل وزیراعظم کون ہے میرا خیال ہے خیال ہے مجھے کنفرم نہیں ہے اور وزیراعظم کون ہے پنجاب کے وزیراعظم سوچ کے بتائیں سوچ کے پرویز علی صاحب ہیں اور وزیراعظم کون ہے مفاق میں نہیں سریلم نہیں ہے آپ کو بتایا اتنا ٹائم ہی نہیں ہے سوہ آپ گھر جانے کے لیے بائک نکال لے لگے ہیں میرا خیال ہے احسن اقبال ہے وہ جو پاکستان میں نیاں ہیں کیا ان کا نام ہے ساگڈار صاحب ہیں شاید وزیراعظم کنفرم نہیں ہے آپ کو بتا رہے روٹی ہے یہ دکان دار ہے نا اس کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہے یہ ہفتہ دور اپنے گھر سے رہے گے اس نے پورے ہفتے کے بعد اپنے گھر جانا اس کا یہی ہو گیا سمیٹ کے میں پانچ زار پیہ گھر میں کم سے کم لے کے جاؤں اس پانچ زار پیہ میں اس نے پورا ہفتہ گزار نہیں گزارنا ہے گھر خرچہ دے کے آنا پھر یہ یہاں پیڑاتا ہے اس کا اپنا بجڈے گا ہے کمرے کا کرایا ہے ہر چیز کا کرایا ہے پھر صبح دوپیر شام کھانا کھانا ہے ہر چیز کا ہے تو جی ایسا ہی ہے یہ پانچ ساززار پیہ کی ہفتے کی پانچ ساززار پیہ آپ کمالیں بس آپ ہیپی ہیں یہ پاکستان میں یہی رہ گیا ہے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا پاکستان میں جکین کرے بس یہ رہ گیا ہے آپ دنیا کو دے لیں انٹیک موبائل ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کون سا موبائل ہے کیا کریں کس کو کیا بتائیں ان موبائلوں پہ گزارہ کر رہے ہیں مجبور ہیں مجبوریں نہیں رہ سکتے برا موبائل ساو سیدھی سی پاہ دا اچھا کیا نام ہے آپ کھا میرا نام سبح سادیک سبح سادیک سبح 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 سادیک سبح 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 سائیک سبح سبح سہیک ہے اچھا بڑا پیاران کس نے رکھا یار نام یہ میرا نانا جی نے میرا نام رکھا یہ بھی شکل سکتے ہیں نانا جی جی الحمدل اللہ نینا گریڑی یار آپ بھی ادبی رہیں یا آپ نے زندگی بے ادبی میں گزار دی نہیں الحمدللہ ہم عدبی ہی رہے اور عدب والوں کے ساتھ ہے آج بھی عدب والوں کے ساتھ پڑھے آپ تعلیم حاصل کیجئے میڈل تک کیجئے بس آپ بے عدبی پہ آگئے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں نہیں نہیں بے عدبی یہ نہیں ہے دنیا کی تعلیم جو ہے نا یہ بے عدبی ہی دیتی ہے دنیا کی تعلیم اس وقت جتنے بھی آپ باشعور لوگ دیکھ لیں کالجیں یونیورسٹی کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ ہے کسی جگہ پہ میں نے نہیں دیکھی ہم عدب والا جو علم ہے نا اسے ہم علم دین کہتے ہیں آپ کو سارا دن سڑکوں پہ بھوک ننگ نظر آتا ہے کہ فاشی نظر آتی ہے فاشی یہ ساری آپ دیکھ لیے یہاں تو رٹین ہی لوگوں کے پاس کھانے کو آپ کو فاشی کہاں سے نظر آتی ہے آپ صبح سے لے کے شام تا کھڑے ہو جائے کیمرا لے کے آپ کو تنا تنا کے لوگ بزرتے ہوئے نظر آئیں گے عورتیں بچے یہاں تو لوگ بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے آپ کو فاشی کہاں سے نظر آتی بڑی آ رہی ہے جناب فارق ہیں آپ کیا آپ کو سارا دیکھ لیے میں فارق نہیں ہوں ٹائم فری فارق وہ نہیں میں کہہ رہا جو آپ سمیں وہ تو میرے مقدم ہیں آپ بھائی آپ محضب آدمی ہیں یہاں تو لوگ پیسے نہیں ہیں سکول بیجنے کے الحمدللہ سب کچھ ہے شکر ادا کرنے والے لوگ نہیں ہیں باقی تو سب کچھ ہے سروے کریں آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے کیا حال ہے بھائی میں نے کیا ہو گا بیت کیسی آپ کی میرے بانی سب ٹھیک ہے کیا نہیتہ جی نہیتہ جی یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لوگ لڑ لڑ کے ملک کا برا عال کر رہے ہیں ان کو اللہ کوئی حدائیت دے کوئی ویڈیو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں بار بار ہاں وہ پر ساروں کی ہو رہی ہے آئی خان صاحب کی ہوئی ہے اس میں امریکہ کا ڈراما گھڑا کرنے کی وہ پلاننگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا تھا جی امریکہ یلگار کر رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ بھی جھوڑ نہیں کر رہا ہے ان کے بھی بڑا کچھ نہیں کر رہا ہے تو ان کو ساروں کو خدا کا خوف کرنا ہے یہ حدائیت پکڑیں مطلب جھوڑ سے اتناب کریں تاکہ جو خدا کا یہ عذاب قوم پہ آیا ہے مجھے بتائیں کہ خان صاحب کا جو امریکہ کا بیانیاں تھا آپ اس کے بارے میں میں تو پہلے سے کلیر تھا کہ ایسا آئی کچھ نہیں کیونکہ ابھی جو انہوں نے ادارے کو ہائر کیا اپنی پبلی سٹی کے لیے امریکہ میں یہ تو آپ سے جنرلسٹ ہیں آپ کے علم میں ہوگا آپ ایک ادارے کے خلاف ہیں کنٹری کے وہاں کی پالسی میکر جو ہے ان کے خلاف کا آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان کی خوش آمند کرنے کی یہ جو پشاور ہے خیبر پکتون کا وہاں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکن ہے وہاں ابھی امبیسیڈر کیا ہے مجھے یہ نہیں سمجھا رہی آپ ان کے امریکہ مخالف جو بیانیاں تھا میں نے اس کی دیفینیشن بتا رہا ہوں کہ کیوں وہ جھوڑ تھا اور کیوں میں اس کے خلاف تھا پھر اس کا مطلب مجھے آپ بتائیے کوئی ایسی مثال سے جس سے مجھے پتا چلے آپ کو امبیسیڈر جو امریکن ہے وہ تو بعد میں ہائر ہو گیا نا وہ تو مولاقات میں بھی ہو گئی آپ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جس کو ہائر کیا ہے پیمنٹ کر کے پپلی سٹی کے لیے پی آر اچھی کرنے کے لیے تو اگر آپ اتنے کلیر سچی ہیں تو ان چیزوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں میرے خال میں اس کی بنیاد ہی جھوڑتی آوڈیو سن کے دیکھیں مریم بی بی کی اور شہباز شریف کی آوڈیو بھی آئی اس پہ پہلے تفسرہ دیں اس پہ کیا آپ کا تفسر ہے پھر اس پہ تفسرہ دیں شہباز شریف اس میں گلٹی ثابت نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ پوری اس کے ورڈز بھی سنیں تو وہ ہماری کنٹری کے حق میں بات کر رہا ہے